اس کا نام کیا ہے کہ تو ٹھیک ہے آپ سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اعلان کے لئے کا اصلی نام ہے سوال ادو مولا شاہ جانباب تخلیہ شکریہ یہ کیسہ ہوا اللہ جلے کا پورا اب ہمیں ایک ایسی حوالی کی رب پڑھنے جا رہا ہے آپ نے باقو گلے گے آجا دور بہینے سوالی اب چنائیں گے وہ سامنے جو فوٹو دکھ رہا ہے وہاں پہ رہتا تھا ایک نام خرام کون سننا چاہے گا نہیں پہلے جامہ مجید سنو گے نام خرام چنو گے جامہ مجید بھائی پہلے جامہ مجید سناؤں یا نام خرام چنو گے جامہ مجید کوئی سننا چاہے گھے جامہ مجید سناؤں جامہ مجید آئی جلی سے نا اللہ جلی سے جامہ مجید جامہ مجید سنیں جلی سے جمعہ مجید بھائی جمعہ مجید سن کے ساتھ جو میں بھائی سی اینا نا بھائی یہ تو آپام بتائے گی کہ جامہ مجید کی سیلی پر چھوڑایا گیا سوچئے اگر میں ان کو جاممم بجد کی سیڑی پر مجھے لاؤں با تو کیا ہو جائے گا ان کے ساتھ کون بتائے گا ہاتھ کھلا کر کے بتائیے اب وہ بچی بتانے واضح ہے بھائی اوز بچی کو بتا چل گیا کیا ہو جائے گا ایسا جاممم جد کی سیڑی پر پہلے کیوں جانا پڑے گا بتاؤ میرے بچے اپنے نام بھی گتاؤ میرا نام شادیا ہے جاممم جد کی سیڑی پر یوں چڑھایا گیا ہے کیوں کہ بار آ جائے گی بار تو آئی جائے گی لیکن جاممم جد کی سیڑی پر یوں چڑھایا گیا اور کوئی دینا چاہے گا اس کا جواب ہے کوئی جواب بتاؤ کیوں کہ مہا پہ پانی نہیں پہنچ سکتا کیوں نہیں پہنچ سکتا بات تو بالکل صحیح کر رہی ہو تالیا مجھا اس کے لئے بلے وہ بہت اوچائی پر ہے اوچائی پر کیوں ہے وہ کیا ہے ایسی جگہ بہت بڑی جواب ہے یہ نہیں پتا بلکل آدھا جواب اس نے پہلے اس کے لئے تالیا مجھا دیزا زوٹار لیکن یہ بتاؤ جاممم جد کی سیڑی پر پانی جب بہتے ہیں پورا دلی شہر ڈوک جائے گا پورا دلی شہر ڈوک جائے گا تب جاممم جد کی پہلی سیڑی تک پانی پہنچے گا ایسا کیوں بلکل صحیح جواب دے رہا ہے اوچائی پہ لیکن کیوں بے شک کیونکہ وہ سب سے اوچی پہاڑی پر بنایا گیا تھا اس وقت اس لئے جاممم جد کی پہلی سیڑی پہنیا گا زوٹار تالیا اچھا یہ تو ہوا پہلا جاممم جد تو تو پہنچے گا میرا بچے لیکن یہ بتاؤں ہوا پہ کتے یہ گے تینگے تینگے پہلے گر سے بتاؤں کون آتا ہے بادشای شاہ جائے ایسیب آدھا 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 شیار شینشای شاہ جائے بہت تشریف لا رہے ہیں بہت خوب اور ہمارے بزار ہمیں دکھائے جائے اس گیٹ کے بہار کون کون سے بزار لگتے ہیں جی ہاں یہ کون سا بزار ہے ایک خاند بزار واہ خاند بزار جی ہاں حضور اور یہ ہے خانم کا بزار خانم کا بزار سوچئے کون کون سے بزار لگنے لگے ہیں تو یہ ہے لشکر بزار لشکر یہ لشکر کیا ہوتا ہے حضور جو الگ الگ چھاونی آ کر یہاں رہا کرتی تھی نا بادشش آ جانگی وہی سب لشکر یہاں آ کر کھریدا واہ واہ اور یہ کیا ہے حضور یہ ہے اردو بزار اردو بزار ارے ہم تو اردو ہیٹ ایج پیسیول میں ہی تو آئے ہیں یہ اردو بزار کیا ہے حضور یہاں پر کئی سارے اردو کے کسیدے اور کتابیں ملا کرتے ہیں واہ یعنی کہ آزادی کے جنگ کے لیے جو لڑا کرتے ہیں اور یہ ہے آپ کا پانچوہ بزار یعنی گوجری بزار یہ نام بڑا عجیب و غریب ہے ریشما صاحبہ گوجری کوئی نام ہوتا ہے کیا بڑا عجیب و غریب آپ میں سے کوئی گوجری کے مہینے جانتا ہے کیا گوجری کیا ہوتی ہے کوئی ہے ارے نانا یہ گوجری بزار کیوں دے مجھے کوئی سمجھتے ہیں میں خود بھی عوام سے پوچھ رہا ہوں ذرا آپ میں سے کوئی بتائیں گا گوجری بزار کیا ہوتا ہے ہاں آپ بتائیں گی ہاں کون بتانا چاہتا ہے چلیے compartil ہوں آپ ہی بتاتے ہیں أو اے گوجری بزار ہے وہ ہوتا ہے جو صوبہ لگایا جاتے ہیں اور شام کو ہٹا دیا جاتے ہیں ایسے کون کون سے بداریں جو صوبہ ڈیا مثال کے کتنے صارے بزار ہیں آپ دیکھو جمہ بزار لگایا جاتے ہیں آپ لگایا جا تھا تمہیں طرف کوئی جمہ بزار لگتا ہے جمہ بزار کی زیادہ بگتا ہے جمہ بزار آچے اور سنڈے بزار ایتوار والا تو بتاو ایتوار والا تو بتاو پرداخل جی انکل جی بتاو انکل جی کے پاس جہاں میں تو بتانے والے مجھے لگتاو پرانی دلی سے یہاں جی اپنا نام ضرور بتاو امان ناچی ایتوار ایتوار کو بتانے والے یہ دلی کے اتحازی پہچان ہے واہ یہ تھی ایک اور بزار بھائسا آپ جو لگتاو بتاو کہاں پہ یہ تھی سارا چور وہی پہ پہنچ جاتے ہیں انکل جی بتانے والے پیچھے والے آپ بتانے والی ہیں آپ بتانے والی ہیں دریہ گنج میں لگتا ہے وہ کیوں لگتا ہے دریہ گنج میں یہ تھی ہے لیکن سچمول میں چوری گنج ہوتا ہے لیکن لگاتے ضرور ہیں بلکل صحیح تعلیاتوں میں جاتوں ان کے لئے ہاں جامہ مجد میں لگتا ہے بے شکت بلکل صحیح جواب جوٹ آرسن نہ پتا کرو نریندر کمار نریندر کمار سر آپ مہیں رہ دیں گیا تو پھر آپ کو دلی کے بارے میں کیسے بتا ہے لاکمت نگر رہتا ہے پتا سب کچھ ہے سوٹ آرسن نہ پتا کرو ہر پرکار کا پرانا اور قباری کا بیار کرتا ہے بے شکت بلکل صحیح جواب آہ تو اچھو اب تیسرا دروازہ کونسا تھا ارے تیسرا دروازہ وہ جہاں سے ہم جیسے عام لو آیا اور جایا کرتے تھے اچھا اور تو اور آپ جانتے ہیں ان سبھی دروازوں کے بار کئی ساری مزارے ہوا کرتے تھے اچھا اور ہمیں سے ایک بابا تھے بھائی ساب جامو مجید کروں تاکت شاہ صاحب تاکت شاہ صاحب بوٹ دکھا دے بوٹ یہ دیکھ لو یہ ہے جامو مجید صاحب یہ دیکھیں یہ ہے وہ تاکت شاہ صاحب کا مزار کہتے ہیں کہ جامو مجید جب بن رہی تھی کہتے ہیں جامو مجید کی منات تھوڑی تیڑی تھی اور اس وقت شاہ صاحب نے جب تھےگے دار کو کام دیا تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں آدھا بھدود آدھا بیٹا آدھا ہے جناب مجید کو کچھ دے رہا ہے کس کو ذرہ میں کیا کرنا چاہیے بیٹا میرے کے حضار بھنہ والے طوف پر والے کیے میں تصریف اللہ اس سے دعا کرتا ہوں آپ مجید کی بنیاد یہاں سے دالو انشاءاللہ مجید کا رکھ سیدھا اور پھر کیا تھا بھائی صاحب آپ جیسے ہی وہ مجید کے کونے میں جا کے بیٹھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور بولتے ہیں کیا وہ کلتے ہیں کہ بات ہے قسم خدا کی حضور مجید کا رکھ سیدھا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ جو بے کے دار میں جیسی کام ہواں سے جس رکھ سے بتایا تھا وہ اسی تامیرات شروع کی اور میرے سیدھی ہو گئی وہ اسے بن کے جام مجید تیار ہو گائی آہ تو جلیزا تالی ہو جادو آہ تو ہم آج اچھا رہاں نمک خرام کی آمیلی کی طرح جلیزا پہنچو نمک خرام کی طرح نمک خرام کی آمیلی ایک چک نمک خرام سامنے پھوٹو اب یہ نمک خرام کو نمک خرام کی ہوئے تھے یہ بتانے والا ہوں ایک طرف جام تو کیا بیٹھے تھے مغال بیٹھتے ہیں ایک طرف مغال اور مراتھے بیٹھے اور دوسری طرف تھی انگریز اور ہدھر تھے بھوانی شنکر جو جو سامنے دیکھ رہا ہے فتھے پوری کی مجید باغ وہیں پہ رہتا تھا اور یہ اس کی حویلی کا فوٹو یہ دیکھ لو دیکھو ایسی حویلیاں دیکھ رہی ہیں یہ ایسی حویلی تھی اور وہ پہنچ جاتا ہے اور مغالوں سے جا کے بات کھتا ہے دیکھے نمریز اسے بھی ملایا تھا نمشکر نمشکر یہ بھوک لگی ہے مجھے بھوک لگی ہے خانوں سے بھوک لگی ہے لیکن یہ گڑ گڑ ہے میرے کانوں میں نمک نہیں دیا تو جلدی سے نمک بھی لے میرے کانوں میں نمک بھی لے پھر کیا تھا مغلوں نے اور مراتھوں نے اس کو بھوانی چنکر کو اپنی ساری بات بتا دی مجھے جی ہمیں آپ سے سکتا کرنے دی کیا کہہ رہے ہیں مغلوں کو ساتھ مل گئے امروز کو امروز کو امروز کیا بات کر رہے ہیں انگریزوں میں ہم لگوں امروز کو بتانے چاہیے اچھا حضور امروز ہو کے آتے ہیں امروز ابھی آتے ہیں وہ تو نکلتا پتلی گلی سے اور بتاؤ کیا کرے گا وہ کی کے پاس جاگا انگریزوں کے پاس پہنچ جاتا اور انگریزوں سے جا کے بات کرنے لگتا ہے حضور 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 ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا کیا دیں گے حضور پھر کیا تھا انہوں نے انگریہ تو انہوں نے کر دیا ہم نے مغلوں پر اچھی ہم نے کرا گولیا چلا دی انہوں نے بائی صاحب اب آپ امبوگل اور ماناتھوں کی ہار ہوتی ہے اور انگریہ جیت جاتے ہیں ملچے بابانی شنکر اب تجھے یہ پر دعا دیتے ہیں تو نے ہمارے ساتھ گھداری کی ہے آج سے یہ پوری عبام تجھے نبا خرام کے نام سچانے گی اور تیری حویلیوں کو نبا خرام کی حویلی کہے گی اور پھر کیا تھا آئی اللہ چھوڑیا اور پھر کیا تھا جانتے ہیں انگریہ تو کے پاس ہنام میں جانتے ہیں وہ جو تم پورٹو دیکھ رہو نا وہاں پہ تو ان زمانے کا پائیو سٹار ہوتیل اور وہ پائیو سٹار ہوتیل انگریہ تو نے اس کو ہنام میں دے دیا سبیہ حضور اب ہم یہاں کا کچھے دی گھولے میں اور پھر کیا بھوانی شنکر نے وہاں پہ حویلی کھول دی اور جانتے ہیں کیا ہو گیا رو جو بھی اس کو کیا بولتا تھا نبا خرام دیکھو آوازیں لگنے لگی سب طرح سے نبا خرام نبا خرام نبا خرام نبا خرام ابھی نبا خرام ابھی محلی میں لگایا اسی نے چھیک کیا نبا خرام اور پھر کیا جیسی آوازیں لگی اس نے لگا رکھ شروع کر دیا کوڑے ان پہ بلایا آپ کو پہلے مالا ہے اس کو پکڑو اور پہنس کوڑے مالا ہے جا اس کو پہنس کوڑے مالا ہے جا ملو شروع کر رہے ہیں کیوں مال رہے ہیں جو اس نے چھوننا ملے ہے جا ٹھیک ہے ایک کس سے اور سنو یہی بہر ہے اس کے لئے کتم کروں گا بھائی تائم جوڑا لےٹ ہو رہی ہے کس سے بہت جا رہے ہیں باہت تھیر کیا تھا واہشتا یہ کو دیکھ deficiency یہ یا جاغ کی من کی ہیں یہ یہ بہوانی شخص دے چہاریی ہے یہ رخا کے پہ رہ Conference یہ اور انگریزوں کے پاس گیا نہیں رہا وہ کھر م LAU شروع کر ہا حتی شروع جو بہنurmوب یا ان کی حولیں وہ exercising اس کے دور رہتے ہیں ہم ابھی اعلان کرتا ہے سنو 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 نے اعلان کیا ہے جو بھی پنچی ببانی شمکر کو نمک حرام کہے گا یا ان کی اویلی کو نمک حرام کی اویلی کہے گا اسے پاسکورے کریں گے اور پھر کیا تھا پاسکورے کسن خدا کی اعلان ہونے کے بعد تو سب کو پتا چلیا کہ یہ جو اویلی ہے نا جو پتہ پوری کے پاس دکھتی ہے وہ بھواری شنکر گی نہیں ہے وہ کس کی ہے نمک حرام کی ارے آپ پتائنا کس کی ہے وہ آگلی ارے جنبی سے بتا تو میرے بچوں کس کی اولی کے ساتھ رہے آبھی تو قصہ سنن کر چکی ہے تو بتا دے آوے اور کون بتانا جائے گا ہاتھ کڑے کر کے وہاں پرمہ کردی تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں ہاں جی بتا دو